موسیقی ہلو فرنڈ اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چیزی وائٹ ساوس پاسٹا کی ریسپی شیئر کرنا جارہی ہوں ایک نئے انداز سے اور نئے ساوسز کے ساتھ تو ریسپی میں بہت کچھ نئے آپ کو سیکھنے کو ملے گا تو ریسپی کو دیکھیں ایند تک اور انجوائی کیجئے ایزی وائٹ ساوس پاسٹا بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چکن کو تیار کرنا ہے اس کے لیے ہمیں سپیشل چکن بولنس لیے ہیں 500 گرامز اور ساوسز لیے ہیں ڈپٹ کے ہری پیاس لیے ہیں کیپسکم لیے ہیں پیاس لیے ہیں جنگر گارلک پیس لیے ہیں بلیک پیپر وائٹ پیپر چیلی فلیکس چانی سالٹ سرکا چلی ساوس اور سویا ساوس ہم نے لیا ہے سب سے پہلے ہم چکن تیار کریں گے پھر اس کے پاتھ ہم وائٹ ساوس تیار کریں گے سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے جو ہے آئل لینا ہے 1 تھرڈ کب اسے گرام کرنا ہے اور گرام کرنے کے پاتھ اس کے اندر ہم نے جنگر گارلک پیس ڈالنا ہے 1 تیبل سپون اور ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے فرائی کرنا ہے تقریباً دو منٹ کے لیے اب ہم اس کے اندر ٹھیکن second پانچ منٹ کے لیے سے بھنائی کریں گے جب تک اس کا color change ہو جائے گا اور اس کا اپنا جو پانی ہے وہ dry ہو جائے گا اور جب یہ process ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر سرکا اور soya sauce ڈالیں گے اور اس کو cover کریں گے جب تک اس کی چکر کے اندر جو اس کا juice ہے وہ سرکا اور soya sauce کے ساتھ mix ہو جائے گا اس طرح سے کرنے سے چکن منٹھا ہے ڈال تو خواہ اگلے ٹھائیے ۔ ان کے چھلی مشکلات پینجھ لے ہے۔ پھر کنال سکر آئیت ، جہابی مینٹس کے بعد اگر ٹھائیارos ہے۔ には ٹھائی اس کے بعد ے چھلی فکر حیاتی۔ ریڈ چھلی فلیکس، چینی سولت، وائٹ پیپر، بلک پیپر اور نمک اس بھی زائی کا پھر دالیں اس کا دلنے کے بعد پھر چھلی چھلی صولت یہ چھلی ملتا ہے۔ چھڑا سوچ ہے ایک سوچ ہے میجھے چلی سوچ ہے خراحہ چلی سوچ ہے موفیلو سوچ ہے میں اٹھ لے دیں اٹھ کننے اٹھ کرنا ہے شگر 1 ڈیبل سپون یہ اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور تھوڑا سا پانی اٹھ کرنا ہے اور اسے کور کر کے رکھنا ہے جب چکن سوفٹ ہو جائے گی کپسکم اور آنین اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے سپرنگ آنین ویجیٹیبلز کو ہم اینڈ میں اٹھ کرتے ہیں تاکہ ان کا اپنا کلر ہے اور ٹیز جو اوبر کرا رہے اور اس طرح سے ہماری ہیوٹ چکن بہت اچھے سے تیار ہو گئی ہے اب چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ پہ جسے ہم نے کرنی ہے میکرونیز کو بوائل پانی میں ہم نے نمک اور آئل ڈال کے پانی کو جوش دیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے میکرونی کا ایک پاکٹ اٹھ کرنا ہے اور اسے تقریباً 30 منٹس کے لئے بوائل کرنا ہے جب میکرونیز بہت اچھے سے بوائل ہو جائیں گی تو ہم میکرونیز کو چکن کے بیٹر کے ساتھ مکس کر دیں گے اور اسے دم کے لئے رکھ دیں گے تقریباً 10 منٹس کے لئے دیکھنے میں ہی تنا مزیدار لگ رہا ہے تو آپ تو اسی کو اسی وقت ہی کھا لیں گے تو ابھی تھوڑا سبر کیجئے چلتے ہیں وائٹ ساوس کی طرح وائٹ ساوس کے لئے ہم نے لینا ہے ریڈ چھنی فلیکس، بلیک پرپر، وائٹ پرپر، چائنیز سولٹ، چکن پاوڈر، نمک ہز بیزائی کا، مکھن لیا ہے اور ہم نے لینا ہے میدہ مکھن کو ملٹ کرنا ہے اسے فلیور بہت اچھا آتا ہے چائنیز لیا ہے 140 گرام، ہم نے تقریباً 1.3 لٹر ہم نے یوز کیا ہے سب سے پہلے ہم نے پین کے اندر مکھن کو ملٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے میدہ کو دال کر اسے اس کو بھونائیں کرنی ہے جب میدہ اور مکھن بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کے اندر ہم اٹھ کریں گے دودھ اور اسے بہت سلو فلیم پر ہم نے اسے کوک کرنا ہے اور کنٹینیوسلی اسے چلاتے رہنا ہے تاکہ اس کے لامز نہ بنیں مزید ہم نے ملک اٹھ کیا ہے کیونکہ کوئنٹیٹی زیادہ ہے تو اب ہم نے اسے اندر اٹھ کرنا ہے ریڈ چلی فلیکس، فلیک پیپر، وائٹ پیپر، چینی سال، چکن پاوڈر، اور نمک ہز بیسائی کا ہم نے ڈالنا ہے اور میڈیم ہائی فلیم پر اسے کوک دینا کرنا ہے اور جوش دینا ہے جب ملک بہت اچھے کوک ہو جائے گا اور ہم نے اٹھ کرنا ہے مکس ہرپس اور اسے ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے جوش دینا ہے اس کے بعد ہم نے چیڈر چیز اٹھ کرنی ہے اس طرح سے ڈالنے کے بعد ٹیکچر بہت زبردست ہے ہمیں وائٹ ساوس کا مل چکا ہے اب ہم اسے مکس کر رہے ہیں چکن میکرونی جو ہم نے تیار کر لی تھی اور ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم ٹاپ کریں گے چیڈر چیز کے ساتھ موں میں پانی تو آپ لوگ کے آ رہا ہوگا تو کیوں نہ آپ اس ریسپی کو فالو کریں اور انجوائی کریں چکن وائٹ ساوس فاسٹا تیار ہے آپ اسے پر سپرنکل کریں مکس ہرپس اور ریچلی فریکس اور دم کے لیے دس منٹ کے لیے رکھنے کے بعد انجوائی کریں چیز بہت اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے آپ چاہے تو میکرو ویب کر سکتے ہیں لیجئے چکن وائٹ ساوس فاسٹا تیار ہے انجوائی کریں اور ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ چیک کر اللہ حافظ موسیقی موسیقی